ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں دا جی وہ جو چشمے کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں بہت اچھی جگہ ہے اگر وہاں ہوتل بن گیا تو بڑا فائدہ ہوگا ویسے بھی اب تو بہت سیہ آنے لگے یہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم پہلے میرے سوال کا جواب دو کونسا سوال دا جی میں نے سنا نہیں سنا نہیں ہے یا سنا چاہتے نہیں شانزے کا کیا مسئلہ ہے روز بروز اس کے لفظوں کے تیر بڑھتا جا رہے ہیں دا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو غلق فیمی ہوئی ہے میں بچہ نہیں ہوں سمجھتے ہیں اچھا ایک بات کے مجھے سیدھا سیدھا جواب دو تم اس کا حقوق پورا کر رہے ہیں جی پھر اس کو کھاؤ کہ اپنے حقوق میں نہیں یہی بہت بڑی بات ہے کہ میں نے گلریز کی بیٹھی کو اپنا بہو قبول کر لیا ہے تمہارا بیوی ہے بیوی بن کر رہے ہیں بچے پیدا کریں تاکہ میرا نسل کشی کا جو کرز ہے وہ پورا ہو سکے جی دھا جی میں بات کروں رہے ہیں بچے کو تکڑا ہے کیا مجھتے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں لڑکیوں سے میری ویسے بھی نہیں بنتے میں لڑکیوں کا فرانک ہونے میں تنہا ٹائم نہیں لگتا تو جا کے حال پوچھ آتی پتا دے ہی جا تو پھر مجھے کیوں فورس کر رہا ہوں چاہے کیا خود پوچھ لو تیار سے پوچھ رہا ہوں تو سر پہ چڑھے گا اب تو تاکہ اس سے پوچھ جو بون ٹوٹی ہے وہ کونسی ہے اور یہ تینڈنٹ کی بولا رہا تھا چل 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 بھائی جا اور سن شکنی ہونے چاہیے مابوچھا جا کام کریں آپ نے مسکر جستا آپ سے بون مسپلیس تو نہیں ہوگئی ہے دیکھیں میں اس معاملے میں نے بڑا سکت السام میڈیکل فیل میں سب سے بیلی چیز جو ہوتی ہے وہ رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ای نو سار اپنے دن ہوگئے مجھے بونشی کیے ہوئے ابھی تک آپ کا کام مکمل نہیں ہوا سر وہ تھوڑا اس میں کام بھیتا ہے تو میں نے کہا قتم ہو جائے گا پھر پھر میں واپس کر دوں گے کتنے دن اور مجھے بتائیں ہر بچہ مجھ سے بونش مانگ رہا ہے اور ہر بونش کسی نے کسی کے پاس گئی ہوئی ہے میں کیا جواب دوں سر وہ ایگزام بھی قریب ہے نا اسی لیے اسی لیے اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جل سے جل مجھے وہ بونش واپس کریں اس سے پہلے کہ میری شکایت دی سی تک جائے ٹھیک ہے ابھی اب جائیں اپنی کلاس کے اندر کل واپس آئیے گا بونش سمیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تینکیو سر جائے والی گولے کلینڈر کدھر رکھا تم نے مورد تم نے کب سے کلینڈر پر دنوں کا حساب کرنا شروع کر دیا خجستہ کا سوچ رہی تھی اتنے دنوں گئے اس کو گائے کوئی خیر خبر نہیں تو دنوں کا اندازہ لگا رہی تم کو خبر نہیں ملی نا ماشاءاللہ تمہارا بیٹا پل پل با خبر ہے تم پکر نہ کرو سب تیک ہی ہوگا میری تو بات نہیں ہوئی اس سے مورے کا ایک بیٹا تھوڑی ہے وائی تم مردوں کا بھی کوئی جواب نہیں عورت کو بالکل پودے کی طرح سمجھتے شاک سوک گئی تو چولے میں جوکو شاک ہری ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ باندھنے کی کوشش کر جس میں اپنا فائدہ ہر گزرو تم کو کیا ہو گیا کیا کھا ہے آج سبا سبا اچھے تھانے کیوں دے رہی ہو مجھے کیا کیا اب میں نے اب کا بات نہیں کر رہی میں ہمارا گولے بیچارہ روتا روتا گیا ہے ہم کو امروز بتا رہا تھا وہ بیچارہ سارا رستہ رویا ہے ہمارے دل کو ذرا تکلیف نہیں ہوا اس گھر میں سب کو اس کے آنسوں کی بڑی پکر ہے با یہ بابی کو کیا ہوا ہے؟ یہ خجستہ سے اتنا جلتا کیوں ہے؟ تم بھی تو جلتا ہے اس سے ہم اس کا خیال رکھتا تو یہاں پہ صاحب اس کا خیال رکھتا خالت ہی ہو گئی مجھ سے گولا تو ہے لیکن مورے میرے اور خجستہ کے درمیان میں کوئی چیز آتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہم سے برداشت اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ تم اس سے ڈرتا ہے تم ہمارا بات مانو تو توڑا توڑا پڑھ کے اپے کا امتیان پاس کر لو ڈختلی برابر نہ سائی پر چلو کچھ کہنے کے قابل تو ہوگا تو عورت کچھ بھی کھر لینا اپنے پنجوں پر بھی کھڑی ہو جائے تب بھی مردوں کی برابری نہیں کھر سکتی ساری زندگی نہیں کھر سکتی ایک تو تم مردوں کا غرور نہیں ٹوٹتا میرا بات سن ہمارے پات پر سنجیب کی سے غور کرو اور عمل کرو تو تمہارا اور خجستہ کی دیچ میں اور کوئی نہیں آئے گا بکا بات ہے تمہارا بات مچ کو کیوں سمجھاتی ہو خجستہ کو بھی تو کچھ بولا کرو سب لوگ میرے پیچھے پڑھے دیتے ہیں اگلے بچا کھیلینڈر دیں جو میرے کو میں تو تم سے پہلنے ہی کہہ رہی تھی تم کسی کی ہلپ لے لو کب تک اسے رینڈن کو تم ٹالتی راؤ گی تمہیں جگتے ہیں کہ ان کو میری ہلپ کرنے کے لیے بیٹھا ہو بس کلاس میں بات پہلنے کی دیر ہے سب میرے سر پر بلس جائیں گے تو تمہیں ضرورتی کیا ہے کسی کو کلاس میں کچھ بتانے کی وہ اپنا سینئرے والا ہادی ہے نا اس سے ہلپ لے لو وہ تو کافی سمجھدار بھی ہیں ان فاکت مرے تو وہ تم سے کافی امپریس بھی لگتے ہیں کوئی نہ کوئی سلوشن نکال دیں گے تم جانتے ہو وہ کس کا بائی ہے آسان شہریار کا ریلی دیکھا میں تم سے کہا تھا نا مجھے ان دونوں کا کوئی نہ کوئی فیمیلی لنک لگتا ہے تو پھر تو پروبلم ہی سولو گئی ہماری خجیصہ وہ تو اپنے اب مابا سے کہہ کر بھی چھوٹی سی پروبلم کو سلوشن نکال دے گا میں کبھی بھی نا اس کے کاندلان سے کوئی مدد نہیں لوں گی کچھ بھی ہو جائے میں نے سوچ لیا ہے جاکی اٹرینٹ کو بتا دوں گی کیا ہوگا فائن کرے گا کرتا رہے کوئی بات نہیں دے کا جائے گا تو میں ایسا کچھ نہیں کرو گی ہمارے لیے آگے بھی پروبلم سو جائیں گے خجیصہ میں کچھ سوچتی ہوں کچھ solution نکالتی ہوں but you're not going to the attendant okay کس کا ہے دل سے دل کو راہ پیا گر سے فون یہ کیوں فون کرتا رہتا تمہار وقت پیرو تم بات میں جار لانٹ پیرو را تو راک سپ بھی سوال سوال ترکزہ ہی بات کر رہا ہوں چانتے ہوں تمہارا نمبر سیف کیا ہوا میں نے کیا بات ہے ہم نے تو سنا تھا لوگ نفرتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تم نے تمہارا نمبر بھی رکھا ہے سیف بھی کیا ہے غلط سنا ہے تم نے نفرتوں کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ یاد رہے اور دیان بھی کہ ان سے کیسے کیسے اور کہاں کہاں بچنا ہے آپی بھی ناراض ہو کیا من سے دیکھو یہ ناراضگی اچھی نہیں ہے ایسے تو بہتر تھا تم بدلہ لے کر جاتی میری کوئی چیز تھوڑ کر جاتی میری اڈی مڈی تھوڑ دو لیکن ناراضگی ختم کرو توڑ جاتے اگر اس سے کوئی تمہارے سدرنے کا امکان ہوتا ضرور توڑ جاتے بتاؤ کیوں فون کیا ہے تمہاری فکر اور یہ خجز تھا اگر کالیج میں کسی نے تم سے کچھ کہا ہے تو مجھ کو بتاؤ کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے ابھی آ جاؤں گا اڑ کے آؤں گا تمہارے پاس کیوں؟ کیا کرو گے تم؟ اس کی بھی آڈیاں توڑ دو گے؟ ترا اقصائی کدا کا واسطہ ہے اپنے دماغ کو کسی سائی جگہ پر لگاؤ کسی سائی کام کے اندار اپنی اور میری زندگی مزید برباد مت کرو بس کر دو اب تم آئی خجز تھا سمجھتی نہیں ہے موسیقی 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 ہلو یس کیا کہا تھا مہ نے تم سے ہو نہ ہو ان پینڈووں سے کوئی نہ کوئی غلط حرکت ضرور ہوئی ہے تو مجھے خود بتا یہ جائلوں کو کیا پتا بونز کی ویلیو کیا ہوتی ہے آہ چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بھائی میرے مو پہ تھپڑ مارا تھا حسن شہریار کے حسن اس ٹھپڑ کا بدلہ بار بار لے گا اور ہر بار پہلے سے شتید لے گا خجستہ بی بی یاد ہی کرو گی پتہ نہیں کس کا پوچھ رہی ہو تمہیں آج پورے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملا ہوں گا کوریڈور تو میں اچھی طریقے سے پتہ ہے زیادہ انجان نہیں بن میں خجستہ کے بارے میں پوچھ رہی تم اس سے مافی کیوں مانگ رہے تھے کوریڈور میں کیا ہوا ہے تم سے تم سے کس نے کہا تم پوری انیورسٹی میں اس کا نمبر مانگتے پھرو کلاس میں اس کو ڈھونڈتے پھرو اور کوریڈور میں کھڑے ہو کے سب مافی مانگو ہوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیسے پتہ چلا سارا کالیج اندھا یا بہرہ ہے کیا کوئی اندھا ہو یا بہرہ مجھے چیز کو اغرط لگی تو میں اس کی مافی مانگو اب اسے کسی کو کیا پروبلم ہو سکتی پروبلم ہے ڈاکٹر ہادی پروبلم ہے تم اچوڑی شہریار اور اچوڑی سبیکہ کے بیٹے ہو تمہارا اپنے سٹینڈڈ ہے کہیں تم حسن کے اسیوں کی وجہ سے مرے ایک بات سنگی میری ایک اپنی سوچ کا بھی سٹینڈڈ اگر مجھے لگے گا کہ میری یا میری فیملی کی طرف سے کوئی غلط ہی ہوئی ہے تو میں جا کے معافی بھی مانگوں گا اور اعتراف بھی کروں اس میں کسی تیسری کو کوئی پروبلم ہوتی ہے سو بیٹ کیا کہا؟ کسی تیسری کو پروبلم ہے؟ مطلب اب میں تیسری ہو گئی ہادی مجھے اپنی فیملی سے الگ تیسرا فوج سمجھ بہتا ہے تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے وہاں تھی ہاں یہ میں آن لائن ایم آئیس چیک کر رہی ہوں میں دیکھ کے باتاتی ہوں زورات پڑھے گی تو کال سبا بلالے ان کو آل رائید بتاتیں ہیوی سوری تیرے ہو اوکی حادی اور آئیما کی بیچ میں کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا ہوگیا کیا مطلب سمجھے نہیں ڈاکٹر صاحبہ کبھی اپنے بچوں کو بھی چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کو پتا ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے حسن ہر وقت تنس کرنا ضروری ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ میری جو بھی کتنی ہے اوپر سے تمہارا یہ اٹیٹیو میرے اٹیٹیوٹ کو چھوڑے ہیں میں جو بات کہہ رہا اس پر دیان لائے آئے دینوں لجھ رہے ہوتے ہیں دونوں پپو نے کہا تھا ان کی انگیجمنٹ ہوگی بینہ کیا چلی گئی کیوں سوپیا چلی گئی کیونکہ اسے کوئی کام تھا اوچان تک نے انگیجمنٹ کے بات تو ٹپس کے بات دیکھیں گے صاحب کو پرینٹی دے دی دی جی میں دے دی حسن صاحب آپ کو شیریر صاحب بلا رہا ہے اچھا سنیں جائیں گے تو صاحب حادی کو بریج دی جی میں مجھے کیا بلا رہا ہے مجھ سے میں گئے ناٹ تٹائی نو آف لیکن اگر ہیں بھی تو پلیز آرام سے بات سن لینا آرام سے بات سننے اس گھر میں میں ہی آرام سے بات کرتا ہوں کیا بات ہے آدم آئیمہ سے کسی بات پر خفا ہوں کچھ ہوا ہے ماما پلیز آپ اسے بات کریں کہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر انویسٹیگیشن کرنا بند کر میں کہاں جا رہا ہوں کسے مل رہا ہوں کسے کیا کہہ رہا ہوں شی نیچ تو سٹے آوے جتنا تو کبھی آپ نے اور دیاد نے نہیں پوچھا جتنا وہ پوچھ دی باتے ہیں ایٹے ایسا کیا پوچھ لیا جو تم اس طرح ریاک کرتا ریاک کرنے کی بات نہیں ہے ماما شی نیچ تو انڈسٹینڈ کہ دوسروں کی پرائیویسی ماتر کرتی ہے اسے آئے کے لئے مجھے گئے کہ آپ کو بتایا مجھے گئے کہ آپ کو بتایا مجھے گئے کہ آپ کو بتایا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اپنے ٹیسٹ کی ریزرلٹس دیکھو کیا ہے سمجھا دی ملا یہ ہی تو پوچھنے کے لیے تمہیں بلائے ہے بیٹا کہ کب سمجھو گے تمہارے فائنل سر پر اپنے ٹیسٹ کی ریزرلٹس دیکھو what's going on بیٹا actually ڈاٹ میری تفید بہت خراب تھی I couldn't focus تو اب تم جھوٹ بول رہے اپنے باپ سے جھوٹ بول رہے ہو اٹینڈنس تو پوری ہے نہیں تمہاری تم نے آخر ایم بی بی ایس کو سمجھ کیا رکھا ہے بیٹا تمہارے ٹیچرز ایک ایک ٹیسٹ کا ریزرلٹ لاکہ میری ٹیبل پر میرے سامنے رکھتے ہیں کچھ اندازہ آئے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اپنے جی آر کے ریزلٹس دیکھو شرم کرو اور تم نے خواہ ما خواہ اس سے بگاہ کے رکھی ہے sorry ڈاٹ next time نہیں ہو اور ہونا بھی نہیں چاہیے کچھ ستا سے ایک زیمز میں ہلپ لو بہت کابل بچی ہے وہ بانڈاٹ ہار دی یا ایمہ سے کاؤ مجھے ریزلٹ چاہیے بٹا دو یوندرسٹینڈ میں نے آپ سے کہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ رڑکی کے ذکر سے چڑتا ہے then why are you mentioning her اے بھائی وہ ہر کابل بچے سے جلتا ہے اب کون سمجھا ہے اسے کہ مشال میں قابلیت ہے اس سے روشنی لینی ہے آگ نہیں اچھو کہ فائن لیت فرگیر باوت دس وہ ہاری نے امیلی دیا تھا اس کا کیا ہوا میں نے بھی کسی سے ذکر نہیں کیا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے جتنے بچوں نے یو ایس کے لئے تیس تھی آتا ہاری نے اس میں ٹاک کیا رہی ہاری کو بتایا آپ نے ہاں میں نے کہا پہلے پیپرز بن جائیں جب تک اس کے فائنلز بھی ہو جائیں گے پھر ڈیسائیڈ کریں گے ہاؤس جوپ میں کیا کرنا ہے یو ایس جانا ہادی کی ڈریم ہے ہونا بھی چاہیے آخر ہمارا بیٹا ہے شریار بیٹا تو ہسن بھی ہے ہمارا ویڈریمی مجھے فون آرہا ہے خجر سر اکھو فون اتنا فون کیوں کر رہے ہیں تو کلاس نمبر نکال لیا ہے پار پار فون کر در آرہا ہے مجھے اب چلان نکلوانا پڑے گا آگے اللہ مالک ہے اب کیا کریں کرنا کیا ہے مجھ سے بھی مزید بیزتی برداشت نہیں ہوتی ہے کلی جا کے چلان نکلواؤں گی پورا کروں گی دیکھا جائے گا آگے کیا ہوگا اور اگر پر بھی پروبلم لگے تو ماندے کو اپنی اسائنمنٹ مستشاری کر لی جائے گا اوکے تلاس اسکیوز می دکھرا حدی ایکشلی مجھے آپ سے چھوٹا سا فیور شایئے تھا آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو کا چھوٹ آو کیا بات ہے پرسٹیر میں سونے اوہ سٹاڈیز میں کچھ پرابلم ہے آم نہیں وہ ایکشلی موسیقی 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 ماشاءاللہ سے آپ کے بالدین نہیں ہے نا سر ہوتا تو بار بار آپ کے پاس تھوڑی آتا میں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بتا دیں ہم سٹوٹنٹ جو ہے وہ اپلیکیشن لگ دیں گا ایڈبل کو نہیں میں نے آپ کو بتایا تو ہے آپ ہی کلاس فلو کوشی ہوئی بھون جیسی وہ لے کر آئیں گے میں آپ کوشیو کر دوں گا سر آپ بار بار مجھے بات کہکے ٹالے جاؤڑیں وہ ان کیا کولیج کی منظورِ نظر تھی تو بخشتی تو واپس نہیں آسکتی حسن میں نے ان کو آج اپنے آفزین بلایا ہوا ہیں یکینا نا وہ اپنے بھون لے کر آئیں گے پھر آپ دیکھے چلے جائے گا ٹھیک ہے سر آج آ جائے گی تو بہت ہی اچھی بات ہے وانہ میں ڈاٹ سے کہ دوں گا مجھے بھی پڑھنا ہوتا ہے نا میرے بھائی ریلی لیکن خجستہ تو کافی رسپانس بھی لگتی ہے پھر کیسے ٹوٹ گئی میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرا تو خیال ہے کہ راستے میں کسی سامان سے ٹھیس لگ گئے ہوگی اتنا لمبا اور اتنا مشکل سفر کر کے آتی ہے وہ وہ بہت پریشان ہے ڈاکٹر ہاردی ہے can you do something about it پریشان ہونے والی کیا بات ہے ہو جاتا ہے ان فیکٹ کسی سے بھی ہو سکتا لیکن یہ بات تو خجستہ بھی مجھ سے کر سکتی تھے ان کو گیا لگا میں ان کی بات نہیں مانتا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر ہاردی آپ تو جانتے ہیں وہ کتنی خوددار لڑکی ہے اور پلیز آپ بھی اس سے پوچھنا کہیے گا کہ میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا ہے ورنہ وہ تو مجھ سے بھی لڑنا شروع کر دے گی سیلف رسپیکٹ ایک چیز ہوتی لیکن مشکل وقت میں مادتوں مانگی جا سکتی ہے تو سکتی ہے بس میں بات کر دوں گا سیران کی صورت نہیں پڑ لگی سیران فیالکی ٹھیک ہے بس اگری صافت کردی بس اگری چیز ہی راکھ راکھ را دیں بس اگری کوئی بس اگری تو بہت این کسی راکھ 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 بس بہت این کسی واگر لگا شرہ سو راکھ بس اگری جب جو موسیقی اے خدا یا یہ پڑھائے مڑھائے کیا مصیبہ تھا اتنی موٹے موٹے کتاب میں اے کیا ہے سبھائے کستہ ہاں پڑھوں گا اللہ یہ کیا ردی پلا رکھا ہے کیا ڈونڈ رہا ہے تو باب یہ تم کو ردی لگتے ہی کتابیں ہیں میری کتابیں تب ہوتی ہے جب انہیں پڑھا جائے بند کر کے رکھ دو تو ردی کا ڈیر ہی کہلاتا ہے نا اور تم کیا کرے گا اس کا پڑھائی کروں گا اور کیا کروں گا امتحان دوں گا اے فیکہ اے فیکہ میٹرک مر مر کے پاس کیا تھا تو اے فیکہ امتحان کیسے دے گا جیسے ساری دنیا دیتی ہے وہ کیا آسمان سے آتے ہیں کیسے دے گا جیسے خجستہ نے دی ہے وہ ایسے ہی میں بھی دوں گا اس کے سر پہ کوئی سینگ لگے ہیں کیا سینگ تو لگا ہے اس کے سر پہ جو سامنے والی کے دل میں چھپو دیتی ہے لگتا ہے اس نے ضرور ٹھم کو سینگ مارا ہے بابی ہر وہ کڑی باتیں کرتی ہوگا میرے نہیں تمہارے سوچو اتنی مشکل پڑھائی تم خود کیسے کرے گا اگر کر بھی لی تو اتنی دیر میں کہیں وہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے جس کے لئے تم اتنے پاپڑ بھی لے گا پھر پھر کیا ہوگا تم درخزے کو جانتی نہیں ہوں میرے ہاتھ سے کبھی کوئی نہیں نکل سکتا یاد رکھنا تم جان دے دوں گا پھر اس کو نکلنے نہیں دوں گا اچھا یہ چھوڑو داد جی سے جا کے بات کرو نا کہ تم کو بھی شہر بجواد ہے کالج میں داکلا کرواد ہے پھر تم اپنی اس اسینہ پر نظر بھی رکھنا کیا کرتی ہے کیا پڑتی ہے کسے ملتی ہے مطلب اس کے دوست وز وہ ایسے پہلی بار اکھل کی بات کی ہے بات تو ٹھیک ہے پرداجی مانے گا نہیں کیوں نہیں مانے گا لڑکی کے لئے مان گا اپنے لڑکے کے لئے نہیں مانے گا اور پھر تمہارے لالہ ان کو آگے کڑا کرنا جیسے وہ کجستہ کرتی ہے مجھے تو لگتا اس کے آگے کڑا ہونے کے لئے بنایا سر وہ چالان یہ کس سلسلے میں ہے ام سوری سر وہ جو بونتی وہ مجھ سے جی لیکن وہ تو سرباہ ہی سبمیٹ ہوگئی سبمیٹ ہوگئی جی آپ کو کسی نے بتایا نہیں نہیں کس نے سبمیٹ کر آئے ڈاکٹر ہادی نے جی لی جی تینکیو سر پیسین با ید سر جی پتوکیو سر جی این موان کسی پیسین موسیقی 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 بلکہ ہمارا فرز ہوتا ہے کہ جونیرز کیلئے راستہ بھی بنائیں مگر آپ کو کیسے پتا چلا میں نے تو کسی سے بات بھی نہیں کی تھی میں نے صرف بیا سے بیا نے اب بیا کو کچھ نہیں کی گئے بہت فکر کرتی ہے آپ کی اور ایسے دوست کم نلتے لیکن 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 کچھ نہیں میرے پاس گھر میں سپیر پڑی بھی تھی تو میں نے جما کروا دی بات خطا آئیے آپ کو کافی بلاتا نہیں اب بھی میری کلاس ہے آپ کی کلاس میں بھی پیس منٹ باقی ہے آئیے کافی بلاتا ہوں اور آپ کو پرومیس گوڑنی کروں گا پلیز موسیقی موسیقی آیماک ہاں جا رہی ہے ہم بھی کافی پینے جا رہے ہیں آجاو کم آن جوئین اس میرے لئے کچھ بڑی بات نہیں ہے تمہارے سا ہن کافی پینے لیکن تم ان کو کافی پلاو جن کے لئے بہت بڑا چار موسیقی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی کزن کو اتنا برا لگ جائے گا پر مہربانی فرما کر ایندہ اتنا بڑا کوئی احسان مت کی جائے گا کہ مجھے مراوت دکھانے پڑے مجھے مراویت دکھانے پڑے مجھے مراویت دکھانے پڑے مجھے مراویت دکھانے پڑے حریصہ حریصہ پلیز حسن تمہیں چاہیے تو بتا دو میں ٹینڈنٹ کو بول کے شو کروا دوں گا اس میں پرابلم کیا ہے پرابلم ہے بالکل ہے جب میرے فادر نے گھر میں ایک چیز میرے سبولت کے لیے لا کے رکھے تو میں جا کے اٹینڈنٹ سے کیوں مانگتا پیرو گھر کیوں کہ گھر کی کھدر ہے میس پ لیس ہو گی مجھے میس پ لیس ہو گئی 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 کالیج میں کیا کر رہی تھی ہے میرے پاس کان سے آئی بتاؤ جب تمہیں مل گئی ہے تو شور کیوں مچا رہے شور تو میں موم اور ڈاٹ کے سامنے مچاؤں گا ہادی گھر کی ایک چیز کالیج میں ایک لڑکی کے لیے جا رہی ہے کیا چل رہا ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے it's none of your concern رہی بات موم اور ڈاٹ کی تو میں ان سے بات کرلوں گا چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہی تو مصیبت ہے تمہاری موم اور ڈاٹ کے سامنے تمہاری قابلیت کا اتنا جو رنگ چڑھا دینا شکر اچنے میں تو وقت لگے حادی میں پوچھ سکتی ہوں تم سے کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے کہ تم اتنی نوازشیں کر رہے اس پہ آئی میں وہ صرف میرے لیے ایک جونیر ہے اور پلیز نیکٹیو باتیں میرا دماغ خراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی مجھے بھی نہیں پڑھنے دے رہے مجھے پہ یہ سمجھ میں نہیں آرہا تمہارا کتابوں میں دل کیسے لگ رہا ہے کسم سے اگر یہ سین میرے ساتھ ہوا ہوتا نا میں تھانکیو بولنے کے بہانے روز جاتی حادی کے ساتھ چاہتی تو باگا لو اچھی باتیں کر رہی ہو کوئی بار سن لے گا تو کیا سوچے گا ہمارے بارے میں یہ ہی سوچے گا کہ عاشقی میں سنم ہم بھولے ہیں جنم یار کتنا ہوتے یار تم انپریس کیوں نہیں ہوتی مجھے سمجھ نہیں آتا تم پتھر وتھر کی بنی ہو تم پاگل ہو کیا پتھر کی بنی ہو پتھر کی نہیں بنی پر جن پتھروں پر چل کر آ رہی ہو نا میں یہ جانتی ہو کہ وہ میرے جھوٹے کے نیچے ہی رہے تو ٹھیک ہے جھوٹے کے اندر آ گئے تو بہت تکلیف ہوگی تکلیف پرداش نہیں ہوگی مجھ سے کیا بولتی رہتی ہو اچھا چھوڑو یہ بات سنو تمہیں نوٹس کیا وہ جو وہ ہادی کی کزن ہے کیا نام اس کا آئیما کہ ایسا تل ملا رہی تھی اس دن سے ہے اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ نہیں پتا مجھے لیکن تمہارا مسئلہ پتا ہے کہ تمہارا دماغ قراب ہے اس سے پہلے کے میرا پیپر کرابو تم یہ سے بار کھڑھا کھا چھ اچھ 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 سونڈِن سونڈِن Sit down aving ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں